انڈیا میں پیاز کی اچھی فصل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس پیاز کی برامت کے آرڈر زیادہ آ رہا ہے مہنگائی نے نہ صرف سبزی کو ہی متاثر کیا ہے بلکہ آٹا اور چینی بھی عام آدمی کی دسترس میں نہیں ہیں فلور ملز مالکان کو نیویمبر میں ریکارڈ ڈیڑھ لاکھ میٹرک ٹن گندم اور اکتوبر میں اکتالیس ہزار میٹرک ٹن گندم ریائکتی نرخوں پر جاری کی گئی لیکن آٹے کے نرخ دس سے پندرہ روپے فکلوں بڑھا دیا گئے ہیں اسی طرح چینی کی قیمت خاموشی سے ستر روپے سے بڑھا کر بیاسی سے نوے روپے کر دی گئی ہے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے پر مشیر اطلاعات فردوس آشک آوان کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے جو آج ایک اور گروہر جو ہیں جو مٹر پیدا کرتے ہیں غلام سرور خان صاحب انہوں نے یہ بتایا کہ بیس کیجی کی جو مٹر کی بوری جو ہے وہ پانچ روپے کلو وہ وہاں دے رہے ہیں تو سو روپے میں وک رہی ہے مٹر کی بوری کہاں سو روپے میں مل رہی ہے مٹر گشت کرنے کے بعد بھی شہریوں کو یہ نہیں مل پائی یہاں یمر حیرانی کا باعث ہوگا کہ سرکار بھی اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں اضافے کو تسلیم تو کر رہی ہے لیکن اس کی جانب توجہ نہیں دی جا رہی سرکاری آداد و شمار کی مطابق ٹیمارٹر کی قیمت گزشتہ سال سے دو سو نواسی فیصد پیاز ایک سو انہتر فیصد اور لیسن کی قیمت ایک سو پچیس فیصد زائد ہو چکی ہے دال مونگ ایک سال میں ایک سٹھ فیصد آلو چھالیس فیصد دال ماش چالیس فیصد اور چینی تینتیس فیصد مہنگی ہو چکی ہے اس وقت سبزیوں کے ریٹس انتظامیہ کی بجائے آڑتی کنٹرول کر رہا ہے پرائیس کنٹرول کمیٹی اور مارکٹ کمیٹی صرف ریٹ لسٹے چیک کرتے ہیں لیکن کوئی کارروائی نہیں کی جاتی وزیراعظم عمران خان قیمتوں میں اضافے پر پریشان اور دکھ بھرے لہجے میں بات کرتے ہوئے تو دکھائی دیتے ہیں لیکن میرے ریاست کو شاید ابھی اندازہ نہیں ہے کہ ریایہ کی نگہبانی ان کی ذمہ داری ہے بیانات کے ذریعے میرے ریاست شہریوں کو تسلی تو دے دیتے ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ریایہ کو ریلیف دینا ان کا فرض ہے مہنگائی گرہ فروشی زخیر اندوزی کا خاتمہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ان اناثر کو کابو میں رکھنے کی بجائے عوام کو گھبرانا نہیں ہے کا سبق پڑھایا جاتا ہے عوام سے شکوا کیا جاتا ہے کہ ریاست کی معیشت ان کی جانب سے ٹیکس نہ دینے کے باعث خراب ہو رہی ہے لیکن اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس شہر قائد سے لیا جاتا ہے کراچی کے حالات کو دیکھا جائے تو ٹیکس کی نسبت یہاں کے شہریوں کو سہولیات نہیں دی جا رہی کا شکوا آج وزیراعظم سندھ نے سی پی این اے کے وفظ سے ملاقات کے دوران بھی کیا انہوں نے شکوا کیا کہ کراچی میں ترقی گورنر سندھ کے ذریعے کرائی جا رہی ہے جو کہ بہتر نہیں ہے وزیراعظم کے دورے کا شیڈیول انہیں نہیں دیا جاتا اور نائی وزیراعظم سے ملاقات کے حوالے سے ان کا نام شامل کیا جاتا ہے وفاق سندھ اور اداروں کی آپس کی چپ کلش میں کراچی کی عوام شٹل کاؤک بن چکے ہیں شہر قائد کو ٹرافک مسائل کا سامنا ہے صفائی کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے شاراہوں کی تعمیر نہیں ہو رہی اور ان سبیت انگنت مسائل ہیں جو جو کہ تو پڑے ہوئے ہیں ان مسائل سے تاجر ورادری پریشان ہے تو عام آدمی بھی فکر مند ہے کراچی کے اصل مسائل کیا ہیں اور انہیں حل کیسے کیا جا سکتا ہے اس پر شاید کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہے شہر قائد کے باسیوں کو صرف شٹل کاؤک بنا کر رکھا ہوا ہے اور ان کے مسائل جو کہ تو ہیں